اس دوران ایک سوال بکسرت آتا رہا عوام کی طرف سے بھی آیا اور بعض جگہوں پر مساجد کے ایمہ وغیرہ کی طرف سے بھی آیا کہ جو لوگ انتخابات میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ یا ان کے قریبی متعلقین کی طرف سے رقمیں پہنچ رہی ہیں ایک دو ہفتے پہلے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اس ملک میں ہندو مسلمان کا مسئلہ تو اس لیے لوگوں نے اٹھا رکھا ہے تاکہ ملک کے اصل مسائل سے نظر ہٹا دی جائے لوگوں کو دھوکے میں رکھا جائے اصل مسئلہ کرپشن کا بدنوانی کا ظلم کا نائنصافی کا سارا ملک بھگت رہا ہے اس کے بدترین نتائج کو اور یہ چھوٹے موٹے لوگ تھوڑی سی رقم لے کے جائیں تو ان کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے بعض وقت ان کی ایک طرح کی بے عزتی ہو رہی ہے ان کی ایک آدمی کوئی چوری نہیں کیا کہیں سے اس نے لوٹا نہیں کہ غلط کام نہیں کیا وہ لاک دیڑ لاک روپے اپنی گاڑی میں رکھ کے لے جا رہا ہے تو اس کو نکال کے سیٹ پہ رکھ دیا گیا ویڈیو بنا لی گئی بچارہ شرمندہ ہو رہا ہے کہ میرا ابھی مجرموں میں نام شامل ہو گیا چاہے بعد میں اسے رقم مل جائے چاہے کوئی فرد جرم اس کے اوپر آئے دنا ہو اور دوسری طرف اتنی بڑی بڑی رقمیں تقسیم ہو رہی ہیں بے حساب تقسیم ہو رہی ہیں کہ کھلا راز بن گیا ہے ہمارے ملک میں کہاں جا رہا ہے ہمارا ملک اور ہم بھی کہاں جا رہے ہیں جس کسی نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے عرض کیا اور یہ میری بات نہیں شریعت کا حکم ہے کہ وہ پیسہ خالصتاً حرام ہے رشوت ہے ہم چاہے اس شخص کو ووٹ دیں نہ دیں کسی قیمت پہ ان سے پیسہ نہیں لے سکتے مساجد کے ایمہ نے بھی فون کیا ہم نے کہا لے نہیں نہیں ہے کسی نے لے لیا واپس کر دینا ہے اس کو ہم کیا اتنے گر گئے ہیں کیا ہم دس بیس ہزار روپے لے کر کہ کسی کی تائید کریں گے اور کسی کی مخالفت کریں گے اور مسلمان کو بھی ہر مسلمان کو صرف اماموں کی بات نہیں کر رہا ہوں ہر مسلمان کو باقردار بننے کی ضرورت ہے آپ کے لئے اس ملک میں جگہ نہیں آپ لوگوں کے سر پر بیٹھیں گے اگر آپ نے اپنا کردار اسلامی بنا لیا پورا ملک یہ کہنا چاہیے کہ ووٹ کے لئے پیسہ مسلمان نہیں قبول کرتا تب ہم مسلمان بنیں گے حالی نماز سے ٹوپی سے مسلمان نہیں بنیں گے ہم جب پورا ملک یہ کہے گا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان ووٹ کے لئے پیسہ نہیں لیتا چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مقتدی ہو چاہے وہ پڑا لکھاؤ چاہے انپڑ ہو مسلمان ہے مسلمان نہیں لے سلطان لیکن یہ کردار ہم نے کھو دیا ہے بہت افسوس کی بات ہے میری آواز جن دوستوں تک بھی پہنچے جن بھائیوں تک بھی پہنچے جنہوں نے پیسہ لیا ہے ان کو چاہیے کہ واپس کر دیں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ہم نہیں لیں گے تو بھی بیچ والے لیڈر کھا جائے گا میں نے کہا کھانے دوستے کوئی پرواہ کی بات نہیں آپ مکلف نہیں ہیں اس کے ایک صاحب نے جو فون کیا وہ میرے علم کے مطابق مقروض ہیں سعودی قرضوں میں مبتلا ہیں پریشان حالیں ہیں حالانکہ اچھے خاندان کے ہیں زلے سے فون کیا تھا انہوں نے کسی شہر کی نہیں دور کی بات ہے مگر انہوں نے کہا کہ آپ بولیں کہ صحیح ہے تو لوں گا نہیں ہے تو نہیں لوں گا حالانکہ میرے حالات ایسے ہیں میں نے کہا بلکل اجازت نہیں انہوں نے کہا گھر کے پانچ افرادیں پچیس ہزار روپے مجھے مل جائیں گے میں نے کہا لینا جائز نہیں ہے آپ کے حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے اور بالخصوص جو دینی خدمتگار ہیں ظاہر ہے کہ ان کے لیے اس کی قباحت تو ظاہر ہے اگر لیا ہے اس کی تلافی کریں بھیجیں واپس بھیجیں کہیں کہ نہیں صاحب نہیں جائے اور آئندہ کے لیے تیہ کریں بھائی ہم اس پہ بھکنے والے ہم آپ ایک لفافہ دیں گے تو ہم آپ کی تائید کریں گے یا آپ کو ووٹ ڈالیں گے اگر کوئی ہمارے مطالق ایسا سوچ رہا ہے تو اس نے ہم کو گرا دیا ہے اور ہم نے قبول کیا تو ہم واقعتا ہم نے اس کی بات کو سچ کر دکھایا ہم اسی مقام پہ ہیں